سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا ہاردیک سوگت ہے جائن دی ری ایکشنز پر آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو لے کر آئے جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشہور پترکار شیالا کھان کو جن کی سپیشل گیسٹ ہوں گی بھارت کی بیٹی ہندوستانی شیرنی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازیہ لائے کھان جی جو کہ اپنے بیباک انداز کے لئے جانے جاتی ہیں اور یہ نہ صرف بات کریں گی ہمارے پیارے دش بھارت کے بارے میں بلکہ چرچہ کریں گی بی جے پی سے لے کے مودی تک اور خاص کر پاکستان کے بارے میں تو یہ ویڈیو کافی مزیدار ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ لی سے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت میں پوچھنا چاہتی ہوں شیلہ کہ اگر ہم القرآن کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اشدوں کی انگلی اٹھنے سے چاند رک گیا یا پہاڑ رک گیا اگر یہ میریکل کو ہم مان سکتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اگر القرآن کے حساب سے یہ میریکل ہم مان سکتے ہیں اگر پروفیٹ فحمد صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے ہوئے گھوڑے پر اڑ کر کے جنت جا سکتے ہیں اگر اس میریکل کو ہم مان سکتے ہیں تو کسی اور کوئی اور دھرم کا ویعتی اگر اپنی دھارمی چیزوں کو میریکل کو میریکل مانتا ہے تو اس میں آپتی کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں نہیں نہیں چاہیئے جب اشدوں سے پہاڑ رکھ سکتا ہے اس میریکل کو نازیہ علیہ خان اور شہلہ خان مان سکتی ہے تو بھگوان رام کو اگر ان کے دھرم کے لوگ مان رہے ہیں اور اس میریکل کو مان رہے ہیں تو ماننے دو نا اگر چاند کے دو ٹکڑے ہمارے قرآن میں ہو سکتے ہیں تو ہنمان جی صورت کیوں نہیں ننگل سکتے ہیں ننگل ہی سکتے ہیں ان کے دھرم کے حساب سے ان کا میریکل ہو سکتا ہے ہمارے مذہب کے حساب سے ہمارا میریکل ہو سکتا ہے یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہر ریلیجن کی اپنی سٹوریز اور اپنے ہیروز ہیں اور اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں لیکن ناجر جی میرا آخری سوال آپ سے انڈی اور پاکستان کو لے کر ہے کہ آپ نے کہا کہ کانگریس اس وجہ سے ڈوبی کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتی دی تو اس کا پھر ریورس question تو یہ بنتا ہے کہ بی جے بی اس وجہ سے جیت رہے کیونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے نہیں بی جے بی کا سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشوہ سب کا پریاس شیلہ یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھاردجانتہ پارٹی کے نیترے میں اور موڈی جی کے نیترے میں ہماری foreign policy سے لے کر کے ہمارا defense ہماری آرمی اتنی strong ہو چکی ہے کہ ہم جب چاہیں آپ کے اوپر ہم دھابہ بول سکتے ہیں ہم جس وقت چاہیں آپ کی اوپر دھابہ بول سکتے ہیں ہم آپ سے ہماری چار جنگوں ہیں اور چار جنگوں میں ہم نے دھول چٹایا پاکستان کو ابھی جو حالات ہیں بھارت کے ابھی جو ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی فنانشیلی جو ہم سٹرونگ ہیں اس حساب سے کیا ہم پاکستان پر ان کو دھول نہیں چٹا سکتے چٹا سکتے ہم پاکستان پر جب چاہے حملہ کر سکتے پر نہیں کر رہے ہیں نا یہاں پر نفرت کی کوئی بات ہی نہیں اٹھ رہی ہے کیا بھارت کے پردان منتری مودی جی نے کبھی بھی پاکستان کے لیے کوئی نفرت بھرا کوئی statement دیا ہے نہیں دیا ہے آپ کے پاکستان کی سرکار international court میں اور UN میں جا کر کے بولتی ہے خود accept کرتی ہے کہ ہمارے یہاں آتنکیوں اور جہادیوں کو بھارت سے کوئی غز کر کے مار رہا ہے ہم لوگ کیا بولیں یہ تو آپ کے سرکار بول رہی ہے جا کر کے international court کو اور UN کو دیکھیں ہمارا بھارت جو ہے اپنی election campaign میں پاکستان کے سینسٹی یہ کانگرس کر رہی ہے یہ کانگرس کر رہی ہے دیکھیں فاروق عبداللہ نے پاکستان کا نام لیا محبوبہ مفتی نے پاکستان کا نام لیا سلمان پرشید کی بھتی جی نے پاکستان کا نام لیا اب اگر کوئی لے گا نام تو اس کو کاؤنٹر کرنا اور اس کو ریپلائی دینا تو ہمارا کرتا ہے بھائی ہم ریپلائی کیسے نہیں دے ہم ریپلائی کیسے نہیں دیں مریشنکہ رہیر نے ابھی حالیہ میں کہہ دیا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بوم ہے ارے بھائی آئٹم بوم ہے آٹا نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آٹا نہیں ہے آپ کے پاس آٹا نہیں ہے ہم نے پچاس ہزار تن باہر سے بھی مانگوالی ہمارا اپنا کساز پر آیا پتا نہیں کیا مس مینجمنٹ ہوئی اپنے مہاں اتنی گندم ہوئی ان سے خریدی نہیں باہر سے مانگوالی اب جو باہر سے آ رہی ہے وہ بھی گل سڑی اور کسان اپنی گندوں پر پھینکے ہیں ہمارا ایک ہے میں بھارت جنتہ پارٹی کو بہت محبت کرتی ہوں میں مودی جی سے بہت محبت کرتی ہوں اور بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ہی کوئی چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے چھوڑی پینا دیں گے ہاتھ میں ہم ہی کوئی چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے بھارت کے پردان منٹری نے بہت سارے یوجنہوں سے نوازا ان کو پارٹیسپیٹ سپیسیفکلی الگ سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے یوجنہیں نکالی اور انہوں نے کہا کہ پارٹیسپیٹ کرلو اور کئی بار آپ لوگوں نے بھی اس پر بہت سارے انٹریوز کیے ہیں بھارت کے پردان منٹری نے کہا کہ ہم ہمیں چھوڑی رہے ہیں وہ ہمیں چھوڑی رہے ہیں بہت ہوں تو اچھی بات بتائی دیکھیں آپ کے فارمی چیف ہے جنرل باجوا ان کے ان کے بیٹے ہیں ایک پچیس سال کا ہے اور ایک ساہد سائیس یا اٹھائیس سال کا ہے عربو کی جائداد ان کی انہوں نے لے کر رکھی ہے اور کہاں لے کر رکھی ہے دوبائی میں ایک تو سب سے پہلا سوال کے فارمی چیف جنرل باجوا کے پیٹے اور ساتائیس یا اٹھائیس سال کے بیٹے کے پاس عربو کی پرابرٹی آئی کہاں سے کوئی بزنسمن تو وہ ہے نہیں اور اگر بزنسمن ہوتا بھی تو پچیس اور اٹھائیس سال میں عربوں کی پروپٹی دبائی میں خریدنے کی خمتہ تو تہتیس سال میں ہماری نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا انشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی بھی نہیں ہوئی دبائی میں خریدنے کی تو یہ پیسہ آیا کہاں سے اب اس کرپشن سے اور اس بھیق اور جزیہ کے پیسے سے اور اس لوٹے وے اور خسوٹے وے پیسے سے یہ جو پاکستان کے لوگ حج کرتے ہو اور عمرہ کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام آتے ہیں کہ سری لنکا کو آپ کی وجہ سے جب لون ملا سری لنکا کی کونی میں سٹیبل ہوگی ہم تو کئی ٹائم سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پروگرامز آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ لون کا پیسہ ہماری ویل فیر پر نہیں لگ رہا that's why انڈیا کے بعد دوسری سب سے زیادہ پروپرٹیز دبائی کے اندر ہماری نکلی ہیں اور انڈیا کی نکلی ہیں تو وہ زیادہ انڈیا اس کو بہتر جاند ہے کیسے وہاں پر پہنچی کیا کرپشن کیسے سے لیکن ہم زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں کیونکہ غریب ملک کے پاس عربوں کی پروپرٹی کیسے آ جاتی ہے تو وہ چیز تو آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ عوام کوئی لوٹ رہے ہیں جب سے ملک بنے کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں اب یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ جو بھیک والا پیسہ ہے آپ کا مسلم اسلامی دیش ہے یہ پیسہ آپ خرزے پہ باہر سے لے کر کے بھیک مانگ کر کے آپ کی اسٹابلشمنٹ اور آپ کی سرکار لے کر کے آتی ہے جنتہ کے اوپر نہیں دے کر کے اپنی جائداد اور پروپٹی بناتی ہے اور جنتہ کے آنسو اور ان کے کراہ اور ان کے آہ کے پیسے کو یہ آرام سے آیاشی میں استعمال کرتے ہیں اور آیاشی کے ساتھ ساتھ پھر حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں تو کیا یہ حج اور عمرہ کیا جائز ہوگا کیا اللہ اس کو قبول فرمائے گا اب ٹھیک ویسے ہی بھارت کے مسلمان وقبور سے بھیک کا پیسہ اٹھاتے ہیں لونٹتے ہیں اس کے بعد پھر لوگوں کو بے وقوب بنا کر کے حلال سارٹیفیکشن سے پیسہ کماتے ہیں جالی دھندا کرتے ہیں سود پہ پیسہ لگاتے ہیں اس کے بعد پھر موڈن جزیہ اٹھاتے ہیں مدرسے میں جو چندہ آتا ہے جو ایڈ آتا ہے وہ بچوں کے لیے آتا ہے بچے جو ہیں وہ باسی چاول کھاتے ہیں اور کمبل میں سوتے بھی ہیں وہی کمبل اڑتے بھی ہیں پر جو مولوی اور امام ہوتا ہے وہ بزنس کلاس میں ٹرابل کرتا ہے وہ رینج روور پر چڑتا ہے یہ بھارت کے مسلمان جو لمبی لمبی داڑھیوں میں بیٹھے ہیں یہ حج عمرہ ہر سال کرتے ہیں لیکن مدرسے کے بچوں کو جا کر کے آپ دیکھئے گا تو آنک سے آسو گر جائے گا تو کیا ان کا حج اور عمرہ جائز ہوگا ان کا حج اور عمرہ جائز ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں حج کر کر کے اپنے نام کے آگے لمبا سا حج ہی لگاتے ہیں میرا پوچھنا یہ ہے کیونکہ آپ اسلامی دیشتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اچھا اچھا مشورہ دے پائیے گا پورے القرآن کے تیس پارے میں کون سا ایسا پروفٹ ہے جس نے اپنے نام کے آگے حج ہی لگایا کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے آگے حج ہی لگایا یا پروفٹ پیا حض derived یوسف علیہ السلام نے اپنے نام کے آگے حج ہی لگایا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نام کے آگے حج ہ ہی لگایا بتاؤ نہ بھئیہ اور جو محلائیں حج کر کے آتی ہیں وہ اپنے نام کے آگے حجل لگا لیتا ہے سمجھا ہے ہم نے ایک درجہ یہ جو بہروپیاں مسلمان ہیں یہ جو چٹنگ باز مسلمان ہیں یہ جو یہ جو لوگوں سے بھیک اٹھا اٹھا کر کے اپنی زندگی کو لیوش کرنے والے مسلمان ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ بہروپیاں ہیں یہ چٹنگ باز ہیں میں تو آخری میں آپ سے شہلا یہ ہی کہوں گی کہ بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان جو بورکھے اور لنگی کے لیے دوڑ رہے ہیں اور پھلاند رہے ہیں بھئیاں دوڑتے رہ جاؤ اور اللہ اللہ کر 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 کے دوسرے کو بے وقوب بناتے رہ جاؤ تمہارا کچھ نہ ہونے والا ہے سو دوستو یہ دی آج کی ہماری ویڈیو اور بہت اچھے اچھے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں اور کہتے ہیں دیر آئے درست آئے تو آپ درست ہو جاؤ ساری درست ہو جاؤ کرگستان نے بتا دیا کہ انہیں درست کرنا آتا ہے الٹو کو یہ دی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی نازی علائی خان کی رائے آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے بھی ہمارے سا شیئر کریں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دعاں میں یا رکھے گوڑ بلیس تو آل دوستو آشہ کرتا ہوں کی ویڈیو کو آپ نے انتک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازی علائی خان جی کا دندار اور بے باک انداز آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ نازی علائی خان جی نے نہ صرف بات کی ہمارے پیارے دش بھارت کے بارے میں بلکہ یہ بھی کہا کہ مودی جی اور بی جے پی سے وہ محبت کرتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کیسے بی جی پی نے بھی ان کو سٹار پرچارک بنایا تھا اور اپنے کیمپین میں ان کو کافی زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا اور آپ نے دیکھا نازی علائی خان جی نے پاکستان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور یہ کہا کہ پاکستان کو ایک بار پھر سے چوڑیا پینا دیں گے اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسا دشہاسن کیا اگر پاکستان نے ایسی کوئی بھی ہیماکت کی یعنی کہ اگر کوئی چھیڑے گا تو بھارت اب چھوڑے گا نہیں پاکستانیوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے پر پاکستان میں نہیں پاکستان سے بہار تو آشاء کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹس انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت